یہ واقعہ ایران کے خوراستان پراندکہ ہے ایک بار سرکار مدار پاک ایمان کی روزنی ہند میں باٹ رہے تھے حج کا معینہ چلنے لگا تھا مسلمان خانہ کعبہ کے تواف کے لیے چلے جا رہے تھے سرکار مدار پاک رضی اللہ عنہ نے سوچا ہم کیوں محروم رہیں آپ اپنے خلفہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے سرکار مدار پاک رضی اللہ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے راستے میں ایک مردہ خوپڑی نجر آتی ہے یہ خوپڑی سالوں سے دربدر کی توکریں کھا رہی تھی لگتا ہے یا مدار پاک کی منتجر تھی مدار پاک اس خوپڑی کی طرف نگائے ارتفات اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے سخص تو کون ہے مجھے بتا تیرا حال کیا ہے مدار پاک رضی اللہ عنہ کئیہ فرمان سن کر وہے خوپڑی بولنے لگتی ہے اور سب لوگ خیران رہ جاتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے میں ایک مزدور تھا محنت مزدوری سے میں اپنا گھر اور پریوار کو پالتا تھا اسی حالات میں میری موت آگئی بارہ سال سے ترجرہ کے عجاب میں مبتلا ہوں آم مجھ پر کرم فرمائیے اور اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ مجھے جندگی بخص دے حضرت مدار العالمین اپنے دستیں مبارک اٹھا دیتے ہیں اور اس موردہ خوپڑی کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے جندہ کر دے دعا ارض سے ٹکراتی ہے ابھی سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستیں پاک نیچے نئے ہوئے تھے کہ خدا پاک نے دعا مقبول بارگاہ کر لی اور وہ خوپڑی اپنے جسم میں تبدیل ہو کر جڑ جاتی ہے اور ایک انسان سامنے موجود ہوتا ہے پھر مدار پاک اس کو کلمہ مبارک پڑھاتے ہیں اور اس کا نام زمزمہ رکھتے ہیں بارہ سال تک جندہ رہا اور عبادتِ الہی میں مصغول رہے ناجرین اکرام یہ ہے میرے آقا سرکار قدر مدار جندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان سرکار جندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آلیسان بزرگ ہیں آپ کی بے سمار کراماتیں ہیں اسی طرح کے کراماتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی